ایان زاکر آل محمد ملک شن بہوڑا مغفرگر زیب ممر حسن خطیب آل محمد ناصر ستین آشویہ ملتان اور آخیرت واجب الہترام زاکر آل محمد حبیب رضا حیدری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باوازِ بلند صلی اللہ توجہ ہے تھکے دہنے میں مکلے ٹائم دیو ہے کلہ دے تو سکتے کے پیٹے ہیں تو میں آپ نے ٹائم ہیدری صاحب رہا 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 رگلا بلندار صلوان اللہ اللہ رہا 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 تو سن توجہ کرو میں تو موجزہ دیکھا لاؤں ٹھیک ہے میری پڑھائیری موجزہ ہو سی مقتصری موجزہ ہو سی ہیترے کراہ دے فرائینی موجزہ ہو سی ٹھیک ہے ارادہ دا میرا گبیہ آئی بی بی پاک دی فضیلتی ہو سی دے بچ تے امیرے کہنا آتی جو پہوڑ سے پڑھ دے پہن جنگ قیبر میں تو اپو حق آئے کے خیر پر رساں جو مولا امیر اور مومنین کیا کیا لنگا چلا ہے پہلے ہر محقق کو میں چینلنٹ کر کے بھی آنا ہوں ہر محقق کو بڑے گناہوں میں آل سمات فرماؤ چندنا میرا ٹائم اے میں پانچ منٹ اپنے بیراغ کو لیساں ٹھیک ہے دہا ہی اندہ سال جیندے رہے گی اسے دبتا رہے گی کہ صدران لہے سو سائی دے تو سائی ٹھیک ہے سارے بیرائنہ سائی دا گناہ نہیں کر سکتے جڑے میں نہیں پڑھا میں نے سارچا میں بانیاں بلکل ہی ویساں تھا میں کوئی محسوس نہیں کی تھا میں پانچ منٹ ٹائم ہی دے ساں تھے حقائق ہی بیان کریں ساں اے تو ساں سنے آنے میں رکھتے جو مرے مولا امیر اور مومنین خیبر تھا دروازہ کرائی پٹ کے اڑایا تھے نلت تھا میں گول آیا جو دروازہ کتھاں کتھاں ہے میں چہلے نرازہ بھی آیا تھا میں گول کیا آیا تھا بشم اللہ بھراد کو میں نہیں سائم میں کوئی بھائی اے درہ پاس میں کوئی کروا دا ہیٹ لے دے دروازہ دے دروازہ دے دروازہ دروازہ ہندے میں دروازہ نہیں ہاں ہاں ٹو پاٹ ہیٹ میں گول آیا ہوں میں تو کوئی نہیں کہا مانچے عرب دے ہارچھ لے دے چھے جیدہ ننگ کر رہا ہوئے تو میں کوئی پاہ دے جو میرے متائی نہیں کیتا اللہ پروہ ہی نہ کر مختصر بھی یہ کردا مختصر ہی تو مختصر بھائی کو دروازہ نہیں سکتی میں خطبہ ہی نہیں پڑا سرچا میرے رہے کہنا دیان ہم نے رسول نے فرمایا اسچا لینے نہیں اکو علم نے سون جڑا مار دو سی سرچا شیئے ہیں دے بھمیں سنیئے علم دے پنا ملا لے دے اتراز بادش کر میں کوئی رسول دی رسالت دی کا سمیت محمد کوئی شہابی عراق نہیں سکتا کوئی تصویح چھے کوئی قرآن چھے کوئی نماز چھے دعای یا حقہ ہے میرا اللہ کال اللہ ممہ کومل ونیے کال اللہ ممہ کومل ونیے اوہ مسلمانہ علم بڑا منا پتہ تو لے آتا صحابی دھوائیں جوں ہنگے نہا سلامت رہو اللہ پاک ذری خیر فرما دے ایک ہی جلتی نہیں جو دوسرا نعرے ہی پچائی آؤ دیر سارا مجمع ہے ملکہ نعرہ ہے بھائی عزر عباس اوہ امام تو پہلے جانے ہیں سادھے آئی ماہ حضاک انہوں ہٹ کے جہنہ نا چہنہ میں چچاؤ تو اندھے شو لے بڑے کاسے ایسے لوگ ہیں بھائی اللہ کی بہدار نہیں ایسے لوگ ہی کہناتے چہنے یا یہاں کیسا امام ہیں ہم جھوٹے امام مرید انہال کورے تو امام انہال جہنم ہے یوں نے دا کہ انہال چاہے تو جہنم دے شو لے بڑک دل تو علی والے ملے مولا امیر دا نانے چاہتا جڑے والے خالق اکبر دا کو اکسی بانی فولے صرحات گدر علی والے گدر دے پہ حسن بولے صرحات جہنم دے اوٹے فول جڑے والے ملے مولا امیر المومنین دا کوئی حفدار اکسی یا علی جہنم بول کے آتی یا مومن قدیت فاضل لاحبی جوز اکسی جندی گدرون علی والا تین دمری آگی مجھا چھوڑیے یہ آئیلی آئیلی ہون تواری آپڑی مردی ایمام دا نام نباز چاؤ کے بھامے بالکل نہ چاؤ میرے مولا بیر المومنین دا پاک نامے چھتا سیر ایمام صدح حسان بن ثابتی آکھائی یخمد علی النارن موسدا میں ہون علی دے فضائل سنا ماں جنڈا نا چاوڑ نال بھڑک دے ہوئے جہنم دے شو نہیں بجھوے مرے مولا امیر المومنین دیے فضیلتے سرکار فرمایا چلی میرے ایمام صدح موکنے سنڈے مرد ہو سی توارے گلو پیا پچھتا پہلے لڑنن والے مرد کوئے ہیں اسا ٹی وی دے بیٹھے آسے مولی صاحب بن بزرگوار اسلامی نظریاتی کون سل دے ممبری کہیں سوال کیلہ اللہ آراف رجال آراف دے ہوتے کوئی مرد ہو سن رجال ہو سن وہ کون ہے میاں کا مولی صاحب دسو انہیں فرمایا آج تفسیر دا مطالع کوئی نہیں اسا کام دسے سو میں کہ میرا مطالع ہے میں ہونے دسے نا میں ریکارڈن پیش کر سکتا میں ریکارڈن پیش کر سکتا بھی عید اپر رفت کے تسبوت کوئی نہیں ہے وہاں کہ ممشب دسو میں کہ یہ جناب نے حدیث سنیا یہ رسول پاک یہ نہیں فرمایا کہ کل علم میعوب دے سنیڑا مرد ہو سی اگر بلکل فرمائنے میں کہ میں کہہ علم کئی کو ملیا یا کہ علی مولا کو میں کہہ مرد علیہ دے یارا بھئی ملے بچڑے ہی نہیں یا اے کھڑے ہو سن آراف دے میدان دے اے سنیوان گنسے نے ساڑا ہو دارے یا سنیوی رایا تمہن کرے میرے مولا امیر پہنچے جڑے والے پہنچے تو فرمایا جنگ فتح نہ کی دیا فرمایا میڑا ہی یوں اراد ہے ان کے بعد میں ترہی سببال کرے ساں جگہ ہے مرحب دی پھینے جنہ نائے سبھیا وہ بار کا ہے رسالہ جو قیدی پنا کے پیش کی دیگے تو سرکار فرمایا جلدی جلدی زنجیرہ رسیاں کھولو ہے یا ابنت کریم ایک کریم دی بیٹی ہے کہ کریم دی کہیں بیٹی کو قید نہیں کرنا چاہیدہ تو سرکار فرمایا میں کوئی رسالہ پیشانی دے زخم کیوں ہے میں رہے کہ اسی بھائی گزداخی کی دیئے حضرت یہ نہیں مولا میں ستویں کی لئے دی چوٹی دے بیٹی ہیں تو تو نے بھینا علی ابن امیتال ابن باپ اے خیب اور اچھے ہاتھ پائے جڑا بندہ علی بادشاہ دی مدیرہ سوڑ کے کھول دی دے وہ کو بھی آیا دا کہ میرے مولای میں ہاتھ جو پائے میں ستویں کی لئے دی چوٹی دے اپنے تخت بیٹیاں میں فاش دے ڈٹھیاں میری پیشانی رقمی تیئے تو بج میں محمد اچھ بہانا لے لوگ پہ آتے ہیں حلی ہے جیلی طاقت ہاتھ درماز اچھ پاوے ستویں کی لئے دی چوٹی ہے جیڑا بندہ چاگ دا پہے ساکھ چاوے دے سنے پاتھ میں بھی آزام زمین ٹلے زمان ٹلے اے میرا جملہ کنا ہی نہ ٹلے ساکھ چاہ کے میں نے آزام جلال چاہ رسول پاک فرمایا والذی نفسی میں یدئی میں کوئی قسم احصابت کبریہ صفات تھی جنہیں ایک تطارج محمد مصطفیٰ تھی نہیں ہے جنہوں نے منہ فیرا علی ابن ابی طالب باپ خیبر اچھ ہاتھ پائے تھے وہ کچھ ہٹکا نہیں پیس ہویا کیا احتزت السماوات سب و احتزت الارزین سب و احتزت الارش الرحمان خضب بن علی علیہ السلام تو سطح سطح میں کلے دی چوٹی نہیں میں منہ دے جیڑے گلے میں نے پھرا علی ابن ابی طالب باپ خیبر اچھ ہاتھ پا کے ان کو حلائے سات زمینہ حل گئی سات آسمان حل گئی حتیٰ کہ اللہ دارش بھی علی دے خضب بنو تھر تھر کا ملابی آہا حباد و شاد رہو بھائی بھی آہی کیا تکلے ایمان نا دے کے قرال نا رہے ہے جنگی یا علیہ یا علیہ یا کالی ان بابللزی انہازہا اجازت تک اربا اونہ و عربا اونہ خویلہ فی یوم الماضی حسابنا بہو و المنازلنا قدر من مبزا ولی فی کمو تقدم ساکش فالسر رو فالیسکار بابل نوائے والیسنہ او یا برکو انجیتال غریہ فقلہ و الدراکتالم محر بے عرضی کموگو فی کئیسا و موسیٰ و احمد و بادو یودبو او فی ک جبریلو و فی ک میکائلو و المقدسو اجمو او فی کالنور اللہ جلال جلال و اولیزا بل بسائر یستشوہ اجمو او یا کالی البابل لذی انہازہا جلتا تکوخون اربا اونہ و عربا اونہ انا فی مدیئے کالکنالعہ تنیون خطیم الحبری و المسکون او نارا حیدری اے ایک قصیدت و نا ادھار جو ہی دا تعلقی خیبر دے نال آئی ٹھیک ہے سرکاری میں باپ خیبر جو حد پایا ایک نلی سٹی جائند آجا تا پتہ ہی کوئی نہیں اتوہ کو پتہ ہیں خیبر دے کلے تھے اردگیر خیبر دے کلے تھے اردگیر خندک کھٹی ہوئی ہے خمینی شاہ جڑے میں خندک گئی مولا میر نے دروازے دے ایک نلی خندک دے پول بنائی یہ دونا دروازہ آئی والی او خندک کھن چھوٹا مرے مولا میر فرمایا اگر پورا آوانی آدھا وہ تو ضرورت ہی کوئی نہیں مرے مولا فرمایا ایک سیرا میں زمین تے رکھ رہے نا بے دے تلے میں دوں انگلیاں رکھ رہے نا محمد مصطفیٰ دا لشکر گذر بنیو لوگا نہیں ٹھلیو ایلی ایڈا وڈا دروازہ انگلیاں دے چائے انہیں اپنی سواریاں دے پتھر چلے دے بے وطن بدے مدائلی مولا دا ہاتھ تلے تھی میں ایسا خوش تھی انہیں کوئی پتہ کہنی چندی ہم گوشتے اللہ دی تقدیر کھڑی ہوئے دنیا بھی مزندی حقیقتی کیا ہے اید وطن کے جلدی جلدی میں مہینے سے نہیں پڑھ سکتا دوسروں سوچو بیٹھے دوسروں سوچیں دے میں ایسا میں لگا ہوئے ایسا ٹھیک ہے مرے مولا نے ایمے نوم گلیاں رکھی تو جناب سلمان فارسی نے یہ منظر رکھا دورتے ہوئے آئے رسول پاک دے خدمتے آلی کے بیٹھے سونا دے مٹھا مدنی عجیب منظر میں لیٹھے کیا رہا منظر لیٹھے علی مولا دیاں اولیاں دے دروارے دے تلے ہیں تے علی مولا دے قدم زمین دے نہیں حبا آتے گے چنین دی بچا کیا ہے مولا فرمایا قدم علی دے ہوا ہے چین پوچھتاں بہرے کولے روانی علی کو نم پوچھ جاگیں بہن کول آخری جملے آخری جملے جاگیں دے مہرے ریکھیں بجدہ ہویا آیا مرے مولا امیر المومنین علی بازشاہ دے قدمتے آنیا بے جو سوال پچھتاں مولا فرمائے دے غور نال دے غور نال دے جبریل دے پار تلے تے رے مولا دے قدم ہوتے یار مرے کوئل ٹیم جو کوئی نہیں چڑھا دوشے رسالت سوال ہی کر سکتے جبریل دے پار تے نہیں چڑھ سکتاں سر چاہ دے دے مولا جبریل دے پار تلے کیوں ہیں مولا فرمایا پار ہوندے تلے پچھتا میرے کوئلیں سار جاویں مرے پاسے ریکھیں میں تے کوئل رسام حلایت کے گھن سنے میں جناب سلمان عدد جبریل توں میلی بازشاہ دے نوکر بھی ہیں شگرد بھی ہیں شگرد بھی ہیں نوکر بھی ہیں میں کوئی تلاس تے رے پار کیوں تلے میں مولا دے قدم ہوتے کیوں ہیں آدھے تے کوئل پتا نہیں میں نے پرندے ہوتے لکھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج آلی و ولی اللہ دی مہر لگا کے کلمہ پورا پیا کرے نا یہ لوگ پتھر لڑکے سواری ہیں تھے ولی حیاتی رتی نہ آئی یہ گزرین مارے مولا میر فرمین صاحبی پہلوٹین بھاجے بھاجے علی لنگر چلائے ہوئے نہیں کسیتہ ہی تو سانے کے جانے دے پورا نہیں بہتر کدھا کر پڑھ دے آنی میں یہ نا یہ لنگر سے ہی لوٹین دے آئین دے سونے ہی دے چاندی وی دے جواہرات ہی دے سارا کچھ چونکہ پچھا گیا ہے لو صاحبیاں کو پچھا گیا ہے تو سامیر کرنا تھے او پہلے دورے غریب آئے آزن ما شبینا حتہ فتہ نا خیبر علی دے بچڑے جیوین جناتا فیبر فتہ کی دست سانا جی پہ روٹی کہ دیئے ٹھیک ہے ہونے وال وال پر آن دے نا اپنے بورے بھار کے جڑے مٹی دے پتھر نال بھار دے یعنی ہون جواہرات نال بھار بھار کے پیان دے مارے مولا میر المومنین دے موجزہ چڑا میں آکھے میں دروازہ گول آیا تے مکہ دے ہر چلے عرب دے ہر گھر دے بچ بھار بھار کے بورے بھار بھار کے بہر پیان دے مارے مولا میر المومنین فولادی درد دے ہاتھ پہندے جیوین مصدور آتی نے اٹھے دا پیڑا پڑھیں دیئے مارے مولای میں ہاتھ پہندندے پیڑا پڑھا کے ہر صحابی کو آدھنے علی دا توفہی ہوئی آئیے مارے ہاتھ دا توفہی ہاں اوپندے دے دے دن دو روحہ نہیں سونا پڑھویں دے منافقی نے اطراز کی تا یا علی سلمان دا پیڑا بڑھے سادھا چھوٹا مولا فرمایا تو آدھے پیو دی ملکی یا دے اگر میں دیتے شک کریں دے دو دولو رتی دا فرق لگا آوے دا مہگو علی نا کہے وما علینا وما علینا اللہ البلاغ المبین میں دعا گو ہوں میرے برامے دی اللہ پاک محنت منبول فرمایے سامین مومنین و مومرات دے اللہ پاک دلی مقاصد دے فرماوے انہ دے بدر گواران دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے اصلا سب کو حج بیت اللہ العرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو اللہ مشرح فرماوے سارے والے سے حقیقی امام زمان دا اللہ پاک جل دے فرماوے اور بالخصوص امیر اللہ الماء اللہ معمیر محمد حاشمت صحیفات جوٹی دے اللہ درجات بلند فرماوے خیرہ ہوگا ہے انشاءاللہ ستاوی دن پڑھنا ہی سے ضرور حال دیں گے السلام علیکم یا علی مدد میں پڑھائی دا میں انٹان توہ دے مدد ہے بسم اللہ بسم اللہ